سیکرٹری پنجاب اسیمبلی بھی گرفتار ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق رائے ممتاز حسین کو جالی بھرتی کیس میں گرفتار کیا گیا رائے ممتاز نے چادری پرویز الہی کے ساتھ مل کر جالی بھرتیاں کی ثبوت ملنے پر حراست ملیا گیا جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے والی تیرہ خواتین سمیت 102 ملزمان کی شناخت مکمل ختیجہ شاہ، علیہ حمزہ، طیبہ راجہ اور سنم جاوید شامل تیرہ خواتین کا پانچ روزہ جزمانی ریمانڈ منظور خواتین دن کی روشنی میں پولس، حراست اور رات جیل میں گزاریں گے عدالت کا آٹھ چون کو دوبارہ پیش کرنے کا خود پی ٹی آئی کا شرازہ بکھنے لگا سابق وزیراعلا خیبر پختون فاں پر بیس کھٹا کی نئی پارٹی بنانے پر مشابرت چند روز میں لاحمل کا اعلان متوقع پی ٹی آئی چھوڑنے والے تمام الیکٹیبلز کو شامل کیا شائے کا طیب اردوان نے ترکیہ کے صدر کے حدے کا حلف اٹھا لیا بیگے موسم میں چھتری تلے صدارتی کمپلیکس آئے تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی بھی شرکت صدر اردوان اور شہباز شریف نے مصافحہ کیا تقریب میں 21 صدور اور 13 وزراء عظم کی شرکت طیب اردوان تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے وزیراعظم کے انکرام اہم کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی دعوت دی دی شہباز شریف کی لمک ہولڈنگ بورٹ کے سربراہ سے ملاقات تامیراتی انفراسٹرکچر اور تبانائی کے شعبوں میں تاہن پر تباتلہ خیال ہوا شہباز شریف سے انادلو گروپ کے وفت کی میٹنگ چیرمن احمد البارک گروپ سے دھی ملے بجٹ آئے گا مشکلات بڑھائے گا متعدد اشیا پر سیلز ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر ٹیکس بڑھ جائے گا جبے میں بند گوشت مرغی اور مچھلی بھی مہنگی ہوگی سیلز ٹیکس بارہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کا امکان وزیراعظم ہاؤس کی تزین و عرائش کے لیے پندرہ کروڑ اوپے رکھنے کی تچویز اسلام آباد کی سرکاری مارتوں کی بحالی کے لیے اسی کروڑ اوپے مختص کیے جائیں گے بجٹ میں شہر قائد کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کی تیاریاں وفاقی حکومت کی بجٹ میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز پیش سڑکوں گلیوں نکاسی آب اور پانی کے منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں گے سائٹ انڈیسٹریل سٹیٹ میں سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کے لیے ایک ارب روپے تجویز گرین لائن کے لیے ایک ارب بارہ کروڑ روپے رکھے جائیں گے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں پیشنے میں ایک سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فرام مہینے میں ڈیفولٹ ہو جائے گا فرام مہینے میں اتنی دے دو مہینے رہیں گے تین مہینے رہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے پاکستان میں سیاست ہوتی ہے اور وہ پاکستان پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کرنے والی ایک ہے آئٹم جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا بھالات بہتری کی طرف جائیں گے وزیر خزانہ اس حاگڈار کی قوم کو پھر یقین دہانی کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہہ دیا پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہونے والا ڈیفولٹ کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے سیاسی ادم ایس تحقام سب سے نقصان دے چیز ہے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پر بوچ پڑا عوام کو ریلیف دینے کیلئے بڑا اقدام حکومت نے آزربائیجان سے ایل این جی خریدنے کی تیاری کر لی آزربائیجان کی کمپنی کے ہر ماہ ایک ایل این جی کارگو کی پیشکش آزربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکار کی حکومتی سطح پر فریم ورک معاہدے کی تجپیس فریم ورک معاہدے کی منطوری ای سی سی کابینہ سے لی جائے گی وزیراعلا پنجاب موسیٰ نفی کی زیرستدارت ایل ڈی اے کی گورننگ باٹی کا اجلاس ارازی مالکان کی زیر التوا واجبات کی قانون کے مطابق ادائیگی کی ہدایت وزیراعلا نے ون ونڈو آپریشن پر تین دن میں تمام کاروائی مکمل کرنے کا حکم دے دیا پولس کا تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی تیاریاں لاہور کے 35 سرکلز کو کم کر کے بیس کرنے کا فیصلہ تھانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا ڈی ایس پیز کی تعداد 35 سے بڑھا کر 40 کی جائے گی ڈی ایس پیز کے لیے ڈبل کیبن ڈالے آگئے انسپیکٹرز سے اے ایس آئی تک تین ہزار چھے سو اسی سیٹوں کی منصوری کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی ماربل مارکٹ کے تاجر پریشان پاک کالونی مارکٹ میں تاجر مہنگی بجھلی اور لوٹ شیڈنگ سے آجز آ گئے کئی کئی گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ سے مارکٹ سرگرمیاں متاثر خربوزہ، تربوز، خوبانی، آلو بخارہ، سیپ سب اپنی جگہ لیکن اب آ گیا ہے آم اب کسی کی نہیں چلنی میٹھے رسیلے آموں نے بازاروں کا رکھ کر لیا تھیلے سج گئیں، دکانیں بھر گئیں میرپور خاص میں سلانہ مینگو شو فیسٹیول جاری سندڑی، لنگڑا، لال بادشاہ کی دھوم بچے بڑے جوان سب ہی عاموں سے لطف اٹھانے لگے آرٹس کانسل آف پاکستان مظفراباد میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا شاندار آغاز ہو گیا کشمیری ثقافت و جاگر کرنے کے لیے مختلف اشیاء کے سٹالنس لگ گر کشمیری پنکاروں نے سمہ باندیا میلے کا افتتہ گوبرنر سندھ کامران ٹیسوری نے کیا اور پنجاب آرٹس کانسل کی زیرہ تمام لہور سوفی فیسٹیول پنجابی زبان اور سوفیزم کے موضوع پر سیشن گلوکار امران شاکت کلام ابباس جونیر بادت رمیز کی پرفارمنس نے سمہ باندیا